دوسرے روز کمانڈو عمران اور جبران دونوں حسب معمول شیخ صاحب کے آفیس اپنی ڈیوٹی پر پہنچ گئے ان کی آفیس میں شیخ صاحب سے بہت کم ملاقات ہوتی تھی آمنہ سامنا بھی ہو جاتا تو عمران اور جبران صرف سلام کر کے آگے نکل جاتے شیخ صاحب کی طرف سے انہیں ہدایت کی گئی تھی کہ آفیس میں ان سے بات کرنے کی کوشش نہ ہی کی جائے تو بہتر ہے کیونکہ وہاں سی آئی ڈی والوں کی بھی کوئی کمی نہیں تھی اگرچہ ابھی تک عمران اور جبران کو کوئی خفیہ کا آدمی نظر نہیں آیا تھا دونوں کو اس قدر تجربہ ہو چکا تھا کہ وہ سی آئی ڈی والے کو فوراں پہچان لیتے ایک دن گزر گیا رات کو شیخ صاحب اور احمد جان میں سے کوئی بھی عمران جبران کے کوارٹر میں نہ آیا دوسرے دن شام کے وقت احمد جان آ گیا کمانڈو عمران نے کافی بنائی کافی پیتے ہوئے وہ باتیں کرنے لگے کمانڈو عمران نے کہا احمد بھائی پھر کچھ سوچا تم نے احمد جان کہنے لگا سوچا ضرور ہے مگر جو کچھ میں نے سوچا ہے وہ عملی طور پر مشکل لگتا ہے عمران بولا مثلا کیا سوچا ہے تم نے احمد جان بولا مہا شکتی فیکٹری میں زیر زمین جہاں لیبارٹری ہے اور جہاں ایٹم بم کو چلانے والے کی میعاوی محلول کو تیار کیا جاتا ہے وہاں ایک نیا سٹور بنایا گیا ہے جس کا ان دنوں بجلی کی وائرنگ اور سوچ بورڈوں کی فٹنگ کا کام ہو رہا ہے اس کام کا ٹھیکہ ایک انڈین کو دیا گیا ہے جو 20-25 سال سے جزائر انڈمان میں کام کر رہا ہے اس آدمی کا نام پر شت امداس ہے اور وہ مرادباد کا رہنے والا ہے اور بڑا کٹر کانگریسی ہے اس کو اعتماد میں لینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس ٹھیکے دار نے چھے آدمی کام پر لگائے ہوئے ہیں جو روزانہ فیکٹری میں جا کر کام کرتے ہیں ان چھے آدمیوں میں سے ایک الیکٹریشن مسلمان ہے اور میرا دوست ہے پاکستان اور کشمیری مجاہدین کا عاشق ہے اس سلسلے میں اس سے مدد لی جا سکتی ہے کمانڈو جبران نے پوچھا کیا وہ فیکٹری کے تہخانوں میں بم لے جا کر لگائے گا احمد جان نے کہا میرا خیال ہے وہ ایسا نہیں کرے گا لیکن وہ ایسا کر سکتا ہے کہ کسی دن اپنی جگہ پر تم میں سے کسی کو فیکٹری میں بھیج دے امران نے اعتراض کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے احمد جان بولا میں جانتا ہوں تم کیا سوچ رہے ہو بظاہر ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ اگر وہ بیماری کا بہانہ بنا کر یہ کہہ دے کہ میں کل نہیں آؤں گا اور میری جگہ پر میرا چھوٹا بھائی کام کرنے آ جائے گا اور تم فیکٹری کے تہخانے میں بم لگانے میں کامجاب ہو جاتے ہو اور فیکٹری دھماکے سے اڑ جاتی ہے تو قدرتی طور پر ملٹری انٹیلیجنس میرے دوست کو پکڑ لے گی کہ تم جس آدمی کو اپنا چھوٹا بھائی ظاہر کر کے لائے تھے وہ کہاں ہے لیکن امران بھائی یقین کرو میرا دوست اس قومی خدمت کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے کو تیار ہے میں اس کے جذبوں کو جانتا ہوں وہ یہاں تین چار سال سے مقیم ہے اس کی بجلی کی چھوٹی سی دکان ہے اس کا یہاں آگے پیچھے کوئی نہیں وہ اکیلا جزیرے میں رہ رہا ہے اگر تم لوگ فیکٹری کو اڑانے میں کامجاب ہو جاتے ہو تو میرا دوست یہاں سے فرار ہو جائے گا اسے فرار ہونے کے سارے طریقے آتے ہیں احمد جان کی باتوں سے امران اور جبران کچھ کچھ متاثر ہوتے نظر آئے امران نے کہا لیکن مہاشکتی فیکٹری ایک انتہائی حساس جگہ ہے تمہارا دوست فیکٹری کے متعلق آفسروں کو اپنی جگہ پر اپنے بھائی کو بھیجوانے پر کس طرح رازی کرے گا احمد جان بولا یہ کام تم میرے دوست پر اور مجھ پر چھوڑ دو یہ بتاؤ کہ کیا تم میں سے کوئی فیکٹری کے زمین دوست تہخانے میں جا کر بم پلانٹ کر سکے گا کمانڈو امران کہنے لگا اگر ہم میں سے کسی کو فیکٹری کے تہخانے میں جانے کا موقع مل جاتا ہے تو وہاں بم پلانٹ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے صرف ہمیں چھوٹے سائز کے انتہائی دھما کا خیز ٹائم بم مہیا ہو جانے چاہیں احمد جان نے کہا تم فکر نہ کرو چھوٹے سے چھوٹے سائز کے ٹائم بم تمہیں مہیا کرنا میرا کام ہے یہ بتاؤ کہ تم میں سے کون اس مشن پر جانے کی حامی بھرتا ہے امران بولا میں اس مشن پر جانے کو تیار ہوں احمد جان نے کہا بس ٹھیک ہے اب مجھے اپنے دوست سے بات کرنے دو جبران نے پوچھا تمہارے اس دوست کا نام کیا ہے احمد جان بولا اس کا نام عبدالکریم ہے عمر یہی کوئی تیس بتیس سال ہوگی اس نے شادی نہیں کی ہوئی اکیلی جان ہے جس جگہ دکان کرتا ہے اسی دکان کے اوپر چوبارے میں رہتا ہے میں کل اسے بات کروں گا اور پھر کل رات کو اسے اپنے ساتھ اس جگہ لیتا ہوں گا احمد جان جب چلا گیا تو جبران اور امران اس موضوع پر آپس میں باتیں کرنے لگے جبران کہنے لگا معاملہ بڑا نازک لگتا ہے میرا خیال ہے کہ اس قسم کی انتہائی حساس اور اہم ترین فیکٹری کی متعلقہ انتظامیہ کسی الیکٹریشن کے بیمار پڑھنے پر متبادل کے طور پر کسی دوسرے الیکٹریشن کو اندر آنے کی اجازت نہیں دیکھی امران نے کہا لیکن اگر یہ شخص عبدالکریم دل سے چاہے کہ ایسا ہو تو وہ متعلقہ افسر کو قائل کر سکتا ہے کیونکہ انتظامیہ کو تو کام چاہیے اور پھر وہ لوگ سٹور کو جلد سے جلد مکمل کرنے کے خواہش مند ہوں گے دیکھا جائے تو انہیں کوئی خاص شبہ بھی نہیں پڑھ سکتا ایک ہی دن کے لیے تو متبادل آدمی آئے گا جبران کہنے لگا اگر ایسا ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے ہم تو چاہتے ہیں کہ ایسا ہو دیکھیں کل کیا ہوتا ہے احمد جان اپنے آدمی کو لے کر آ رہا ہے اس کی باتوں سے اندازہ ہو جائے گا کہ وہ شخص اپنے مقصد میں کامجاب ہوگا یا نہیں دوسرے روز عمران اور چبران شیخ صاحب کی آفس میں خاموشی سے کام کرتے رہے دو بجے کے بعد جب آفس میں چھٹی ہوئی تو دونوں اپنے کوارٹر میں واپس آ گئے بائی جی نے انہیں چائے بنا کر دی اور رات کے لیے کھانا پکانے میں مصروف ہو گئی رات کا پہلا پہر ہی گزرا تھا کہ احمد جان آ گیا اس کے ساتھ اس کا دوست عبدالکریم بھی تھا اس نے عبدالکریم کا ان سے تعرف کروایا احمد جان کہنے لگا میں نے عبدالکریم کو ساری بات بتا دی ہیں یہ ہماری مدد کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے کمانڈو عمران اور چبران کو کچھ حیرانی ضرور ہوئی احمد جان نے بڑی جلدبازی سے کام لیا اس قسم کے راز اتنی جلدی دوسرے کو نہیں بتا جاتے لیکن اب اس نے بات کھول دی تھی تو کچھ نہیں ہو سکتا تھا عبدالکریم اچھے قد کاٹ کا آدمی تھا آنکھوں میں ذہانت اور چہرے پر متانت تھی اس کے بشرے سے لگتا تھا کہ یہ آدمی بڑا گہرا ہے اور بڑی قوت ارادی کا مالک ہے عمران کو اس قسم کا آدمی چاہیے تھا عبدالکریم نے بغیر کسی تمہید کے بات ہی جہاں سے شروع کی کہ میں خود اس فیکٹری کو تباہ کرنا چاہتا ہوں لیکن میں اس قسم کے دھماکہ خیز سرگرمیوں سے بلکل بے بہرا ہوں اگر آپ لوگوں میں سے کوئی ایسا کام کر سکتا ہے تو یہ اسلام اور پاکستان کی بہت بڑی خدمت ہوگی میں آپ کو ہر ممکن مدد کروں گا اور آپ کا پورا پورا ساتھ دوں گا فیکٹری کی انتظامیاں بہت جلد یہ کام مکمل کرنا چاہتی ہیں ہمارا متعلق آفسر ایک ریٹائرڈ فوجی بھولا رام ہے اس نے ٹھیک ادار کو ہمارے سامنے کہہ دیا تھا کہ کوشش کرو کہ الیکٹرک وائرنگ اور دوسرا فٹنگ وغیرہ کا کام پندرہ دنوں کی بجائے سات دن کے اندر اندر ختم ہو جائے جب میں نے اسے کہا کہ میں ایک دن کے لیے کسی ضروری کام سے جا رہا ہوں اور میری جگہ میرا چھوٹا بھائی کام کرے گا تو بھولا رام فوراں تیار ہو جائے گا کیونکہ اسے کام چاہیے یہ تو وہ کالے پانی میں ویٹھ کر سوچ بھی نہیں سکتا کہ کشمیری مجاہدین کے ساتھ ہی یہاں بھی پہنچ سکتے ہیں عمران نے کہا پھر تم کوشش کر کے دیکھ لو تمہاری جگہ پر میں جانے کو تیار ہوں عبدالکریم کہنے لگا اگر فرض کر لیا تم لوگ فیکٹری میں دھماکہ کرنے میں کامجاب ہو جاتے ہو اور فیکٹری تباہ ہو جاتی ہے اور بعد میں فوج تحقیقات شروع کرتی ہے اور فوج کو مجھ پر شک پڑ جاتا ہے کہ اس روز عبدالکریم کا بھائی ایک نیا آدمی فیکٹری میں داخل ہوا تھا اور وہ مجھے حراست میں لینے کے لیے آتے ہیں تو میں انہیں دکان یا گھر پر ہرگز نہیں ملوں گا میں اس جزیرے کے دشوار گزار خطرناک جنگلوں میں ایسی جگہ رو پوش ہو جاؤں گا کہ بھارتی فوج اگر ساری زندگی بھی مجھے تلاش کرتی رہے تو وہ مجھے پکڑنے میں کامجاب نہیں ہو سکی گی اس کے بعد میں جہاں سے خفیہ طور پر برما کی طرف جاؤں گا مجھے اس کام کے سارے طریقے آتے ہیں کمانڈو جبران نے کہا اس طرح تو آپ کو بہت بڑی قربانی دینی پڑے گی عبدالکریم بولا جس مقصد کو لے کر آپ لوگ کالے پانی کے جزیروں میں آئے ہیں مقصد کی خاطر میں اس سے بھی بڑی قربانی دینے کو تیار ہوں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اور میرا کیا ہے میں تو اکیلا ہوں ہنر میرے ہاتھ میں ہے جہاں چاہوں گا اپنی روٹی کمالوں گا عبدالکریم کے اس جذبے کو دیکھ کر کمانڈو عمران اور جبران بہت خوش ہوئے احمد جان بولا میں نہ کہتا تھا کہ میرا دوست عبدالکریم پورا مجاہد ہے عمران نے احمد جان کے جذبے کی بھی تعریف کی پھر کہا یہ کام تو کسی نہ کسی طرح ہو جائے گا اب دوسرا کام چھوٹے سائز کے ٹائم بموں کا ہے اس کا انتظام کیسے ہوگا احمد جان بولا اس کا انتظام بھی ہو جائے گا تم فکر نہ کرو تم یہ بتاؤ کہ یہ آپریشن کب شروع کرنے کا ارادہ ہے عمران بولا میری طرف سے کل ہی یہ کام کر ڈالتے ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ کریم بھائی ہمیں تیخانے کے بارے میں تھوڑی بہت معلومات دے دیں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ ہمیں کس جگہ بم لگانے ہوں گے احمد جان نے عبدالکریم کی طرف دیکھا عبدالکریم کہنے لگا مجھے اس مہاشکتی فیکٹری میں آتے جاتے ابھی صرف چھ سات روز ہی ہوئے ہیں میں صرف اس قدر مشاہدہ کر سکا ہوں کہ زمین کے اندر ایک لفٹ کے ذریعے جانا پڑتا ہے نیچے چار زمین دوز کمرے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے کمرے ہیں لفٹ سے نکل کر ہم ایک سرنگ نمارہ داری میں سے گزرتے ہیں سب سے پہلے دائیں ہاتھ کو ایک کمرہ آتا ہے جس کے اندر کئی مشینیں لگی ہیں پندرہ سولہ کمپیوٹر ہر وقت کام میں لگے رہتے ہیں دوسرے کمرے میں بھی دیوار کے ساتھ ساتھ بے شمار مشینیں لگے ہوئے ہیں سامنے کی جانب ایک لمبہ پینل ہے جہاں ایک قطار میں بیٹھے ہوئے چھ ساتھ سائنستان یا جو کوئی بھی وہ ہیں کمپیوٹر پر انگلیاں چلاتے رہتے ہیں کمرہ نمبر تین میں جو دوسرے کمرے کے ساتھ ہی ہے درمیان میں ایک گول دائرہ سا بنا ہوا ہے جو فرس سے چار فٹ اونچا ہے اس کی دیواریں گولائی کی شکل میں ہیں سائنستان یہاں ہر وقت اس کے اندر لمبی لمبی آہنی حکوں سے کچھ رکھتے اور اٹھاتے رہتے ہیں میرا خیال ہے کہ یہی کمرہ سب سے اہم ہے اور یہی لیبارٹری ہے جہاں کوئی بڑا خطرناک مواد تیار کیا جا رہا ہے کمانڈو عمران نے کہا یہی کمرہ ہمارا ٹارگٹ ہوگا عمران سمجھ گیا تھا کہ ایٹم بم کو چلانے والا کیمیاوی محلول اسی کمرے میں تیار کیا جا رہا ہے اس نے عبدالکریم سے پوچھا ان کمروں کے باہر سیکیورٹی کی کیا پوزیشن ہے کریم نے کہا تیخانی کی رہداری میں اور کمروں کے باہر کوئی سیکیورٹی گارڈ نہیں ہوتا جتنی سیکیورٹی ہے وہ تیخانے کے اوپر ہی ہے جتنی چیکنگ ہوتی ہے سب کی سب تیخانے کے اوپر ہی ہوتی ہے خاص طور پر لفٹ میں سوار ہوتے وقت ہر ایک کی تلاشی لی جاتی ہے اس طرح تیخانے سے باہر نکلتے وقت بھی ہم سب کو تلاشی دینی پڑتی ہے جبران نے پوچھا کیا یہ لوگ ہر کسی کا شناختی گارڈ بھی دیکھتے ہیں عبدالکریم نے کہا شناختی گارڈ ہر کسی نے اپنی قمیز پر لگائے ہوتے ہیں ان کی چیکنگ ہوتی ہے بس سیکیورٹی گارڈ انہیں ایک سرسری نظر سے دیکھتا ہے کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ جو آدمی فیکٹری میں داخل ہو گیا ہے اور لفٹ تک آ گیا ہے اس کے پاس شناختی گارڈ بھی لگا ہوا ہے تو اس کی پوری جانچ پر تال ہو چکی ہوگی عمران نے کہا لیکن میری شکل ان لوگوں کے لیے اجنبی ہوگی وہ مجھے ضرور روک لیں گے عبدالکریم بولا اس کا انتظام میں پہلے کر چکا ہوں سیکیورٹی گارڈ ایک سردار جی ہے میں بھی چونکہ پنجابی ہوں اور سردار جی بھی پنجابی ہیں اس لیے وہ میرا بڑا خیال رکھتے ہیں اپنے متعلق آفسر کے علاوہ میں سیکیورٹی گارڈ سردار جی کو بھی بتا دوں گا کہ کل میری جگہ میرا چھوٹا بھائی کام کرنے آئے گا اور اس کے پاس میرا شناختی گارڈ ہوگا جبران نے پوچھا تم چھوٹی کا کیا بہانہ بناوگے عبدالکریم کہنے لگا چھوٹی کے کئی بہانے ہو سکتے ہیں ویسے میں یہ کہوں گا کہ جزیرہ مارشل میں جو پورٹ بلیر سے سات میل کے فاصلے پر ہے میری والدہ سخت بیمار ہو گئی ہے میں اسے وہاں سے پورٹ بلیر لانے جا رہا ہوں کسی کو شک پڑھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا باقی میری جگہ جو بھی جائے گا اس کو اپنے ہوش و حواظ قابو میں رکھنے ہوں گے ایسا نہ ہو کہ سیکیورٹی گارڈ نے سوال جواب شروع کر دیے تو وہ گھبر آ جائے کمانڈو عبران نے کہا اس کے تم فکر نہ کرو وہاں کا معاملہ میں سنبھالوں گا عبدالکریم نے کہا تم اپنا نام عبدالجبار بتانا میں سیکیورٹی گارڈ کو یہی نام بتاؤں گا کہ کل میرا چھوٹا بھائی عبدالجبار میری ٹیوٹی پر آئے گا اول تو سردار جی تم سے زیادہ سوال جواب نہیں کریں گے کیونکہ ایک دن پہلے میں تمہارے بارے میں انہیں سب کچھ بتا چکا ہوں گا لیکن اگر دو ایک سوال پوچھ لیے تو کہہ دینا کہ میں اپنے بڑے بھائی عبدالکریم کے ساتھ ہی دکان پر کام کرتا ہوں مارشل آئی لینڈ میں ہماری والدہ ہماری بڑی بہن کے ہاں رہتی ہے وہ بہت بیمار ہو گئی ہیں بھائی جان کریم امہ کو لینے گئے ہیں بس اس سے زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور لفٹ میں سوار ہوتے وقت سیکیورٹی گارڈز کو زیادہ باتیں کرنے کی فرصت بھی نہیں ہوتی کمانڈو عمران نے تمام باتیں اچھی طرح سے ذہن نشین کر لی جب عبدالکریم نے اپنی بات ختم کی تو عمران نے پوچھا سب سے پہلے تو آپ ہمیں دھماکہ خیز میٹیریل لا کر دیں تاکہ ہمیں اندازہ ہو سکے کہ وہ کس قسم کا اور کس نویت کا ہے اور اس میں ٹائم فیوز کی مدت کتنی رکھی جا سکتی ہے عبدالکریم بولا ان میں دو قسم کے ٹائم بم ہیں ایک کے ٹائم فیوز کا دورانیا ایک گھنٹہ ہے اور دوسری قسم کے ٹائم بم کا دورانیا آدھا گھنٹہ ہے میں کل دونوں لا کر تمہیں دکھا دوں گا جو تمہیں بہتر اور مناسب لگے وہ رکھ لینا اندازن تمہیں کتنے بموں کی ضرورت ہوگی کمانڈو عمران نے جبران کی طرف دیکھا جبران بولا عبدالکریم بھائی کے بیان کے مطابق وہاں تین لیبارٹریز ہیں تیسرے کمرے والی لیبارٹریز زیادہ اہم ہیں اگر اس لیبارٹری کی ایٹمی بھٹی کی دیوار کے ساتھ کوئی میگنیٹک بم چپکا دیا جائے تو میرا خیال ہے کہ باقی کمروں میں بم لگانے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی اس کمرے میں اس قدر زبردست تھماکہ ہوگا کہ زمین کے سارے تیخانے کے عملے کے تمام آدمیوں سمیت پرزے اڑ جائیں گے اور وہاں اتنا گہرا کھڑا بن جائے گا کہ بہت ممکن ہے نیچے سے پانی بھی نکل آئے کمانڈو عمران نے کریم بھائی سے کہا پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان بموں کا سائز مختصر ہے تو تم دونوں قسم کے تین تین بم لیتے آنا عبدالکریم بولا ٹھیک ہے میں کل اسی وقت آ جاؤں گا اس کے بعد عبدالکریم چلا گیا دوسری رات کو وعدے کے مطابق پہنچ گیا اس نے قمیز کی خفیہ جیب میں سے سگرٹ کے عام پیکٹ کے سائز کی ایک ڈب بھی نکالی اسے کھولا کہنے لگا میں چھے ٹائم بم لائے ہوں تین کا ٹائم فیوز آدھے گھنٹے کا اور تین کا ٹائم فیوز ایک ایک گھنٹے کا ہے اس نے ڈب بھی کھول کر عمران اور جبران کے سامنے رکھ دی ڈب بھی میں ایک ہی سائز کے چھے ٹائم بم تھے ان کے سائز چھوٹی خوبانی کے برابر تھے اور یہ مگنیٹک ٹائم بم تھے اور ان کے وسط میں ٹائم فیوز کا بٹن تھا عمران ان بموں کی ٹیکنیک کو سمجھتا تھا ان میں بارود استعمال نہیں ہوتا تھا بارود تو آج کے موڈرن اسلحے کے زمانے میں پرانی چیز سمجھا جاتا ہے آج کل خاص طور پر ٹائم بموں میں ایٹمی انرجی کی فیزکس کو عمل ملائے جاتا ہے اس ٹیکنیک کے تحت بڑے پیمانے پر ایٹم بم پھٹتا ہے ایٹم بم میں سے تو شدید گرمی خارج ہوتی ہے مگر ان ٹائم بموں سے صرف دھماکہ کیا جاتا ہے ان میں سے ایٹمی تابکاری خارج نہیں ہوتی صرف ایک خاص قسم کی جورینیم کے ایٹم کے ایک بٹا ہزارویں حصے کی طاقت کے برابر حصے کو پھاڑا جاتا ہے اس کے پھٹنے سے وہاں فضاء میں اس قدر شدید اور بھیانک اور آخری نقطے تک اتنی قلیل مدت میں خلا پیدا کر دیا جاتا ہے کہ اردگرد کی ہوا دو ہزار میل فی گھنٹا کی رفتار کے ساتھ دو میل کے دائرے کے اندر سے اس خلا کو پر کرنے کے لیے اس کی طرف دوڑتی ہے اور دو میل کے اندر جو چیز بھی زمین کے اوپر ہوتی ہے اسے تباہ کر دیتی ہے کمانڈو عمران نے ایک ایک گھنٹے کے تین ٹائم بم ان میں سے منتخب کر لیے بولا یہ ہمارے مشن کے لیے بہتر رہیں گے عبدالکریم نے کہا اب ان تینوں ٹائم بموں کو چھپا کر فیکٹری کے اندر لے جانے کے لیے عقل کی ضرورت ہوگی کیونکہ اگر تم نے انہیں اپنے لباس میں چھپایا ہوا ہوگا تو تلاشی لیتے وقت تم پکڑے جا سکتے ہو کیونکہ سیکیورٹی کو اگر ذرا سا بھی شک و شبہ پڑ جائے تو ڈیٹیکٹر سے بھی تلاشی لے سکتے ہیں کمانڈو عمران نے پوچھا تمہارے خیال میں مجھ ہی یہ بم عبدالکریم ایک لمحہ غور کرنے کے بعد بولا ہم لوگ دوپہر کا کھانا فیکٹری کے اندر ہی کھاتے ہیں اور ہم اپنا کھانا ٹیفن کیریئر میں اپنے ساتھ لے جاتے ہیں تم بھی ایسا ہی کروگے اور جس روز تم فیکٹری میں میری جگہ پر کام پر جاؤگے تو یہ تینوں بم آلو کی تلی ہوئی ٹکیوں کے اندر چھپا کر کیریئر میں رکھ کر ساتھ لے جاؤگے کیا تم ایسا کرلوگے عبدالکریم نے پوچھا عمران بولا کیوں نہیں اس قسم کے کئی تجربات سے ہم گزر چکے ہیں عبدالکریم کہنے لگا تم ٹھیک کہتے ہو مگر یہ ذرا مختلف قسم کا تجربہ ہے یہاں تمہیں بہت احتیاط سے کام لینا پڑے گا عمران بولا میں ایسا ہی کروں گا آپ بے فکر رہیں یہ بتائیں کہ مجھے آپ کے چھوٹے بھائی کے روپ میں کب فیکٹری میں کمانڈو آپریشن کے لیے جانا ہوگا عبدالکریم کہنے لگا میں کل چھوٹی لے لوں گا گیٹ ٹھیک نو بجے کھل جاتا ہے وہاں وقت کی سخت پابندی کی جاتی ہے میں تمہیں اپنا شناختی کارڈ دے رہا ہوں یہ اپنی قمیز پر سامنے کی طرف لگا لینا عبدالکریم نے دوسری جیب میں سے اپنا شناختی کارڈ نکال کر عمران کو دیا عمران نے اسے سنبھال کر رکھ لیا اس کے بعد عبدالکریم نے عمران کو سمجھایا کہ کہاں سے اسے فیکٹری کی طرف جانے والی بس ملے گی پھر کہنے لگا ایک بہت ضروری پوائنٹ پر ہم نے ابھی تک کوئی بات نہیں کی انتہائی ضروری پوائنٹ یہ ہے کہ اگر تم ٹائم بم لگانے میں کامشاب ہو گئے تو اس کا مطلب ہے کہ تمہارے پاس صرف ایک گھنٹہ ہی ہوگا اسے گھنٹے کے اندر اندر تمہیں کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر فیکٹری سے بھی باہر نکلنا ہوگا اور فیکٹری ایریا سے ایک میل دور جانا ہوگا کیونکہ اگر تم نے بم کا ٹائم فیوز دبا دیا تو وہ ٹھیک ایک گھنٹے کے بعد پھٹ کر ایک میل کے علاقے کو تباہ و برباد کر ڈالے گا ایسا نہ ہو کہ تم سے تاخیر ہو جائے اور تم بھی بم کے ہلاکت خیز دھماکے کی زد میں آ جاؤ عمران بولا میں کوئی بہانہ بنا کر فیکٹری سے نکل جاؤں گا یہ بات آپ مجھ پر چھوڑ دیں میں صورتحال کو سنبھال لوں گا اور فورن فیکٹری ایریا سے ایک میل دور چلا جاؤں گا عبدالکریم بولا ٹھیک ہے تو پھر پرسوں تم ٹھیک نو بجے فیکٹری کے گیٹ پر پہنچ جانا ظاہر ہے میں اسی جزیرے یعنی پورٹ بلیر میں ہی رہوں گا میری خفیہ ٹھیکانے کا احمد جان کو علم ہوگا اگر تم اپنے مشن میں ناکام رہے یا کسی وجہ سے ٹائم بم ٹارگٹ پر نہ لگا سکے تو احمد جان سے رابطہ کر لینا وہ تمہیں میرا ٹھیکانہ بتا دیں گے اور اگر تم بم لگانے میں کامیاب ہو گئے تو وہاں سے نکل کر سیدھے یہاں اس کوارٹر میں آ جانا اور تم دونوں میں سے کوئی بھی اس وقت تک کوارٹر کی چاردھے وارش سے باہر نہیں نکلے گا جب تک کہ میں تمہارے پاس نہیں آ جاتا میرا خیال ہے اب سمجھنے سمجھانے والی کوئی بات باقی نہیں رہی عمران نے کہا سب باتیں تیپا گئی ہیں جس طرح آپ نے کہا ہے میں ویسا ہی کروں گا عبدالکریم نے ایک بار پھر یاد دہانی کے طور پر عمران سے کہا فیکٹری میں تمہارا نام عبدالجبار ہوگا تم عبدالکریم الیکٹریشن کے چھوٹے بھائی ہوگے اور تمہارا بڑا بھائی والدہ کی آیادت کے لیے مارشل آئی لینڈ گیا ہوا ہوگا جو ٹائم بم تم اپنے ساتھ لے جا رہے ہو انہیں آلو کی تلی ہوئی ٹکیوں کے اندر چھپا کر لے جاؤ گے سیکیورٹی گارڈ آلو کی ٹکیوں کو توڑ کر نہیں دیکھیں گے ہاں اگر اسے شک نہ پڑ جائے بس تمہارا سب سے اہم کام یہ ہوگا کہ ایسی اداکاری کرنا کہ کسی کو بھی شک نہ ہو عبدالکریم نے عمران سے ہاتھ ملا کر کہا اللہ تمہارا حافظ ہونے کے بان ہو پھر کمانڈو جبران سے ہاتھ ملایا اور کوارٹر کے کمرے سے باہر نکل گیا جب کمرے میں کمانڈو جبران اور عمران تنہا رہ گئے تو جبران کہنے لگا اگر تم ایٹمی بھٹی میں بم لگانے میں کامجاب ہو جاتے ہو تو پھر ہمارا بھی یہاں رہنا ٹھیک نہیں ہوگا کیا خیال ہے کمانڈو عمران نے کہا دھماکے کے بعد بظاہر میرے پکڑے جانے کا کوئی اندیشہ اس لیے نہیں ہے کہ جن لوگوں نے مجھے فیکٹری میں دیکھا ہوگا اور میری شناخت کر سکتے ہوں گے وہ فیکٹری کے ساتھ ہی ختم ہو جائیں گے ان میں سے کوئی بھی میرے خلاف گواہی دینے کے لیے زندہ نہیں ہوگا ہم اسی کوارٹر میں رہیں گے اور حالات کا جائزہ لیں گے اس کے علاوہ شیخ صاحب کا مشورہ بھی ہمیں میسر ہوگا اگر انہوں نے کہا کہ ہمارا یہاں رہنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے تو یہاں سے نکل جائیں گے کمانڈو عمران کی دلیل میں وزن اور منطق تھی جبران نے اس کے بعد اس سلسلے میں کچھ نہ کہا اتنا ضرور کہا کہ بم پلانٹ کرتے وقت جس قدر احتیاط کر سکتے ہو کرنا اس فیکٹری کی تباہی بہت ضروری ہے عمران نے کہا اللہ ہمارا حامی و مددگار ہو دوستو آپ سب کے بے حد اسرار پر ہم اسلامی کہانیاں شروع کرنے جا رہے ہیں اور سب سے زیادہ جس کی فرمائش ہے وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی داستان ہے اسلام کے بہادر جرنیل کی داستان سننے کے لیے آپ ہمارے چینل سرات کو سبسکرائب کیجئے انشاءاللہ آپ کی دعائیں ساتھ رہیں تو یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا اور ہماری حاصلہ افضائی کے لیے آپ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے کومنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگیں انشاءاللہ جلد یہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ